انسان ہر آن اپنے رب کا محتاج ہے ہر حال میں مسلسل وہ اپنے رب سے مانگتا ہے اور اسے مانگتے رہنا چاہیے دعا ایک طرح سے اپنے رب کے ساتھ دلی تعلق کا نام ہے کبھی نہ ختم ہونے والا قلبی تعلق اور مومن کی زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے اور اللہ کی پکار سے خالی نہیں ہو سکتا اللہ سبحانو تعالی دعائیں قبول کرتا ہے اللہ تعالی ہمارے قریب ہے وہ ہماری سنتا ہے وہ ہمارے دل کے اندر اٹنے والے خیالات تک کو جانتا ہے وہ ہماری سرگوشیوں اور مناجات کو سنتا ہے وہ ہماری دعاؤں کو ہمارے الہا و ذاری کو سنتا ہے لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں اسرار کے ساتھ دعا کرنی چاہیے تقرار کے ساتھ دعا کرنی چاہیے افتقار کے ساتھ یعنی اپنی محتاجی ظاہر کرتے ہوئے کہ یارب ہم محتاج ہیں ہمیں تیری ضرورت ہے تو ہمیں عطا فرما تیرے سوا اور کوئی نہیں جو ہمیں کچھ دے سکتا ہو اور کوئی نہیں جو ہماری مشکلات حل کر سکتا ہو تو دعا کو جب دعا کے آداب کے ساتھ مانگا جاتا ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کے وہ کون سے آداب ہیں جن کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے تاکہ اللہ سبحانو تعالی ہماری دعائیں قبول کر لیں ہر کام کا ایک سلیکہ ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے کرینہ ہوتا ہے ایک عدب ہوتا ہے مینرز ہوتے ہیں اور جب کوئی کام صحیح طریقے پر کیا جائے تو وہ صحیح نتائج بھی سامنے لاتا ہے دعا کے آداب میں سے اہم ترین آداب سب سے پہلے ہم باطنی آداب کی بات کریں گے کہ ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے ہماری سوچ میں کیا ہونا چاہیے تو پہلی چیز ہے اخلاص اور پوری توجہ یعنی جب بھی ہم اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف رجوع کریں تو توجہ اور دھیان کے ساتھ کریں اپنے آپ کو فوکس کریں پوری یقصوی کے ساتھ دعا مانگیں ایسے ہی چلتے پھرتے غافل دل کے ساتھ یا سوچ کہیں اور ہے اور مو سے کچھ اور بول رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے آپ کی زبان کا ذکر تو ہو جائے گا لیکن دعا کا حق ادا نہیں ہوگا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدْعُوهُ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ اور اس کے لئے دین کو عبادت کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو یعنی جب اس سے دعا کرو تو پھر اپنے اندر اخلاص پیدا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا اور جان لو کہ اللہ غافل اور لہو لاب میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں فرماتا یعنی اگر آپ توجہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف آپ دھیان نہیں دیتے آپ کا دل کئی اور مشغول ہے صرف زبان سے آپ تقرار کیے چلے جا رہے ہیں تو وہ کافی نہیں ایسی دعا فائدہ نہیں دے گی دعا کے لئے توجہ ضروری ہے عبد الرحمن بن یزید سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ربی جمعہ کے دن القمہ کے پاس آیا کرتے تھے جب میں وہاں نہ ہوتا تو ان کی طرف پیغام بھی دیتے تو ایک دفعہ جب وہ آئے میں وہاں نہ تھا تو القمہ مجھ سے ملے مجھ سے کہا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ربی کیا بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں کہ لوگ کتنی زیادہ دعائیں کرتے ہیں اور ان کی کتنی کم قبول ہوتی ہیں یہ اس لئے ہوتا ہے کہ اللہ عز و جلہ خالص دعاؤں کے علاوہ کوئی اور دعا قبول نہیں کرتا یعنی جب تک آپ خالص ہو کے توجہ کے ساتھ دعا نہیں کرتے تو وہ اپنے حدف تک نہیں پہنچتی اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا کیونکہ وہ آپ صرف کہہ رہے ہوتے ہیں مانگ نہیں رہے ہوتے تو آپ کو مانگنا ہے اور مانگنے کے لئے آجزی بھی چاہیے مانگنے کے لئے دل کی تڑپ بھی چاہیے اور خلوص بھی چاہیے اور بار بار کی تقرار بھی چاہیے اور اسرار بھی چاہیے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیا عبداللہ نے بھی یہی نہیں کہا انہوں نے پوچھا کہ عبداللہ نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا کہ عبداللہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ کسی لوگوں کو سنانے والے یعنی جو شخص کسی کو سنانے کے لیے دعا کرتا ہے ریاکار اور ہسی مزاق سے دعا کرنے والے کی دعا قبول نہیں کرتا صرف اس دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہے جس کے دل سے دعا نکلتی ہے خلوص کے ساتھ دعا نکلتی ہے یعنی بعض وقت ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہمارا مقصد نہیں ہوتا دعا کرنا مقصد ہوتا بس کسی کو سنانا کہ ہم دعا کر رہے ہیں یعنی وہ ہماری صرف ایک بات ہی ہوتی ہے دعا نہیں ہوتی دعایاں انداز میں ایک بات کر رہے ہوتے ہیں تو بات کرنا کچھ اور ہے اور دعا کرنا کچھ اور ہے اور لوگوں کو سنانا یا لوگوں کو دکھانا یا جب لوگ سن رہے ہوں تو اس وقت دعائیں کرنا انچی انچی آواز میں اور جب تنہائی میں بیٹھے ہیں اکیلے ہیں تو کوئی دعا ہی نہیں یا بہت مختصر سی دعا ہے تو باطنی آداب میں سے کیا ہے کہ جب ہم اکیلے ہوں تنہائی میں ہوں پھر ہم اللہ سے کیا باتیں کرتے ہیں کتنی توجہ کے ساتھ بات کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ سچے دل سے دعا کرنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ ہمارے اور رحمان کے عرش کے درمیان کتنا فاصلہ ہے سوال کیا کسی نے یعنی کتنا فاصلہ یہاں سے عرش تک کا انہوں نے کہا سچے دل سے سچی دعا کرنا یعنی جب آپ سچے دل سے سچی دعا کرتے ہیں جا پہنچتی ہے رب العالمین تک پہنچ جاتی ہے بس اتنا ہی فاصلہ ہے انہی قریب اللہ تعالی قریب ہے دور نہیں ہے اسی لئے وہ سنتا ہے ہماری سبحان اللہ اللہ تعالی عرش پر ہوتے ہوئے ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں اور ہماری چھپکے چھپکے کی ہوئی باتیں اور دعائیں اور آہیں اور پکار وہ سب بھی سنتے ہیں پھر قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس طرح دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تُو چاہے تو میری بخشش کر دے اگر تُو چاہے تو مجھ پر رحم کر دے اگر تُو چاہے تو مجھے روزی دے